نمسکر آئیے آج بناتے ہیں ہری مٹر اور مسروم کی سبجی اس کی سبجی بنانی بہت آسان ہے سب سے پہلے مسروم کو کھولے پانی سے دھوئیے دھونے کے بعد ایک ایک مسروم کے دو تین تین پیسیز بنائیے ہری مٹر کو چھل کر اس کے دانوں کو لگ کیجئے ٹماٹروں کو کٹ کر اس کا پیسٹ بنائیے لہسن پیاج اور ادرک کا بھی پیسٹ بنا لیجئے تڑکل گانے کے لیے ریسر کوکر میں تیل گرم کریں گرم ہونے پر اس میں جیرہ ڈالیں جیرے کو تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اس میں لہسن پیاج اور ادرک کا پیسٹ ملائیے پیسٹ کو لگا تار چلاتے ہوئے بھونیں اس کے بعد اس میں حلدی پاودر میتھی دانا اور دھنیا پاودر ملائیں اس کے بعد اس میں نمک ملائیں نمک ملانے کے بعد مسالے کو دھیمی آنچ پر لگا تار چلاتے ہوئے بھونیں جب یہ برتن کا تل چھوڑ دیں اسے تب تک بھونتے رہیں اب ہمارا مسالہ پک چکا ہے اب اس میں ٹماتر کا پیسٹ ملائیں پیسٹ ملانے کے بعد اسے دو تین منٹ تک پکائیں اب اس میں ہری مارٹر کو ملائیں مارٹر کو بھی دو تین منٹ تک پکائیں اس کے بعد اس میں مشروم کو ملائیں مشروم کو مسالے اور ہری مارٹر میں اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد اس میں کالی مرچی پاودر اور جیرہ پاودر ملائیں اور اسے کھلے میں ہی دس منٹ تک پکائیں اب مارٹر اور مشروم میں پانی ملائیں اور پریسر کوکر کو دو تین بھی سل آنے تک بند کریں تھنڈا ہونے پر کھولیں تو لیجئے اب ہماری مارٹر اور مشروم کی سبجی تیار ہے اب اسے کھانے کے لیے پروسیں اسے چاول تت ہچپاتی کے ساتھ کھائیں تو آپ اس ریسیپی کو جرور بنائیں اور جرور کھائیں اور میری چینل کو سبسکرائب جرور کریں ریسیپی کو لائک تتہ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی موسیقی